السلام علیکم شیخ علیکم السلام علیکم السلام شیخ میرا سوال یہ ہے کہ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت کے تیہتر پھر کے ہوں گے جس میں سے صرف ایک جنت میں جائے گا جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پر چلے گا تو جو باقی جو مطلب لوگ ہیں تو کیا وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہیں گے یا پھر بعد میں وہ جائیں گے میرا یہی سوال ہے بارک اللہ حافظ دیکھئے جو بھی موخد ہے جو بھی موخد ہے توحید کا اقرار کرتا ہے لیکن اس کے پاس غلطیاں ہیں اس کے پاس قبیرہ گناہ ہیں تو جو موخد ہے موخد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں آئے گا وہ تحت المشیعہ ہوگا اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے بغیر عذاب دیئے ماف کر دے اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اس نے جو گناہ کیا ہے اس کی سزا دینے کے بعد اس کو ماف کرے اور جنت میں داخل کرے تو جو بھی موخد ہے مشرق نہیں ہے جو موخد ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں جائے گا جیسا کی مختلف حدیثوں کے اندر اس کا ذکر آیا ہے موسیقی